اسلام علیکہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش و خرم ہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنے فیملی ممبران کا بھی خیال رکھیں دوستو آج کا ہمارا لیکچر جس کو میں نے ٹائٹل نیم دیا ہے بدقسمت قوم کے معمار دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے میرے سمیت آپ سب دوست جو اس ملک کی نوجوان نسل ہیں جب ہم نے ہوئی سنبھالا تھا تب سے آج تک ہمیں بہت کھٹی مٹھی کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں یہ کہانیاں ہمیں اپنے گھروں اور یہی مذہبی کہانیاں ہمیں اپنے محلے کے بزرگوں اور عمر میں بڑے افراد سے اور یہی کھٹی مٹھی کہانیاں ہمیں اپنے علاقے کے باو وسوق افراد اور یہی کھٹی مٹھی کہانیاں ہمیں اپنے مرک کے معتبر افراد اور لیڈروں سے سننے کو ملتی تھی مل رہی ہیں اور ملیں گی اور جب ہم سکول میں پہنچے تو یہی کھٹی مٹھی کہانیاں سکول کی کتابوں میں پڑھنے اور ٹیچروں کی زبانوں سے نکلنے والی آوازوں کی صورت میں ہمارے کانوں میں گونجنے کی منتظر تھی جب کالج کا زمانہ آیا تو کالج کی کتابوں میں بھی یہی کھٹی مٹھی کہانیاں ہم سب کی منتظر تھی کتابوں میں اور پروفیسر کی زبانوں سے بھی یہی کھٹی مٹھی کہانیاں ہمارے کانوں نے سنی یعنی یہاں سے ہمیں وہ کچھ نہ ملا جس نے ہمیں ایک سمت تہہ کر کے دینی تھی کہ یہ تمہارا راستہ ہے جاؤ دنیا پر راج کرو گے تم بلکہ ایسا لٹریچر پڑھانے کی بجائے وہ بے ڈھنگا اور یہ کھٹی مٹھی کہانیوں سے بھرپور لٹریچر پڑھوایا گیا اور سنا سنا کر رٹوایا گیا ان سکولوں کالج کے مماروں نے ایک بانج نسل تیار کی کام یہی بھی نہیں رکا بلکہ یہی کہانیاں ہمیں ہمارے مذہبی تاریخی کتب میں ملی جن کتب نے ہماری تربیت کرنا تھی اور یہی کہانیاں ہمارے مدرسے کے دوستوں سے سننے کو ملتی تھی مل رہی ہیں اور ملیں گی اور یہی کھٹی مٹھی کہانیاں ہمیں ہمارے مذہبی پیشواں جن کا کہنا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں ان سے سننے کو ملی اور یہاں بھی یہاں بھی کام نہیں رکا ان افراد کے گلوں سے نکلنے والی آوازوں میں ہوروں کے نمکین اور رسلے کس سے اور سیکس سے بھرپور بدن اور ہور کے بدن کی رنگت اور اس بدن کی سیکس سے بھرپور خشبو اور بو اور ہور کی گھنی لمبی اور ناغن جیسی بل کھاتی ظلفوں میں ہاتھ پھیرنے کے متعلق کس سے اور ہور کے سیکس سے بھرپور انگڑائیوں کے قصے ہور کے رسلے ہونٹ اور گلابی گال اور اس کے گلابی گال پر گال رگڑنے کی کہانیاں اور پھر ہور کے سراہی جیسی گردن اور سول لباس میں ہور کا ریشم کی طرح ملائم جسم کے نظر آنے کی کہانیاں الگ سے سنائی گئی اور ہور کے جسم کی بناوٹ اور جسم کی بناوٹ کے مٹیریل مشک اور امبر کی کہانیاں اور کبھی ہور کی گوری رنگت اور ہور کی گوری گوری پندلیوں میں چھنکتی پائلوں کے قصے جبکہ ان قوم کے مماروں نے تو بات یہاں بھی ختم نہیں کی بلکہ ان مذہبی مماروں نے ہور کے پستانوں کے سائز اور جھانگوں کا سائز اور جھانگوں کی گول گول مٹائیاں اور ان جھانگوں اور پستانوں کا ملائی کی طرح ملائم ہونے کی قصے اور ہور کی ٹانگوں کا سائز اور ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ تک پہنچنے کا درمیانی فاصلہ سینٹی میٹروں تک میں بتایا اور کبھی ہور کا قد اور سر سے ناف تک کا فاصلہ اور ناف کی گہرائی اور ناف کی گہرائی سے کولوں کی مٹائی تک اور کولوں کی مٹائی سے گھٹنوں کی پمائش اور پھر پیروں کا درمیانی فاصلہ تک سینٹی میٹروں میں بتانے کی کس سے سنائیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں لوگ جو ہیں قوموں ملت اور امت کا بیڑا گھر کرنے والے ہیں اور خود کو امبیاء کا وارث کہنے والے یہ لوگ خود کو ستر مردوں کی مردانہ طاقت کا حامل قرار دینے والے قصے اور پھر یہ ستر مردوں کی قوت لے کر ہور کے ساتھ ایک رات میں ستر ستر بار سیکس کرنے کے قصے اور ایسی کھٹی مٹھی کہانیاں سنا کر نوجوان نسل کا خون گرمانے اور ان کی رگوں میں جوش بھرنے والے ہمارے بدقسمت قوم کے یہ میمار جو محراب و ممبر پر بیٹھ کر قوم کے نوجوان اور افراد کے خون میں جوشو جذبہ اور ولولہ بھرتے ہیں ان قصوں سے اور ان جوش بھری کہانیاں میں خون گرمانے اور جوش میں آ کر ان لوگوں کا واہ 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 اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں ہواوں میں بلند ہونا جو ان کے گرویدہ ہیں اصل میں یہی قوموں ملت کے مجرم ہیں اور اصل میں یہی قوم کی تباہی و پستی اور زوال کا سبب ہے کبھی ان کے قصوں میں ہوتا ہے کہ فلان دعا پڑھ لو اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک رات جاگ کر چلہ کار لو اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور کبھی ان کی یہ جوشیلی تقریریں کہ یہ پڑھ لو یوں ہو جائے گا اور کبھی ان کی جوشیلی تقریروں میں کہ یہ دعا پڑھ لو کو مالا مال ہو جاؤں گے ان کھٹی مٹھی کہانیاں سن کر حفظاؤں میں نعروں کی صداوں کا بلند ہونا بلند کرنے والے لوگ یہی قوموں ملت اور امت کی بربادی کا سبب ہے اور یہ ہوروں کی قصے سنا کر نوجوان نسل کے لیے خود کو معمار کہنے والے نوجوان نسل اور باقی قوم کی ایسی تربیت تو تعمیر کر رہے تھے اور ان کی کی گئی تربیت کا نتیجہ پوری دنیا کے سامنے ہے امت کے ان معماروں کی ان کہانیوں کی وجہ سے آدھے مسلم مالک تو صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں اور باقی بہت سارے تباہی اور میٹنے کے دہانے پر ہیں ان معماروں نے سمجھ لیا تھا کہ ہوروں کے سیکس سے بھرپور قصے سنا کر اور اس تھرڈ کلاس تعلیمی نساب سے اور رنگ برنگی کہانیاں سنا کر امت میں بو علی سینہ ابن الحسیم پیدا کر لیں گے لیکن نتیجہ تباہی نکلا اور بو علی سینہ کی بجائے ہوروں کی بو سونگنے والے پیدا ہوئے اور تو اور دنیا کی دس بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک بھی ان کی شامل نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ام القرآن کا لٹریچر بھی یوکے والے ان کو بنا کے دیتے ہیں اور چھاپ کے دیتے ہیں اور وہ ہی ڈگری جاری کرتے ہیں الحاق ہے ان کے ساتھ جبکہ یہ وہ قوم تھے جس نے دنیا پر حکمرانی کرنی تھی مگر ان قصے کہانیوں نے ان کو بانج بنا دیا اور سیکس کا شہدائی بنا دیا ان کے ہاتھ سے پانچ پانچ دس دس چھے چھے سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں یہ تربیت کی ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں یہ تربیت کی ہے ان مماروں کا کہنا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں اے انبیاء کے وارثوں سنو انہوں نے تو تاریخ کے مطابق دس سال میں سپر پاور بنا دیا تھا اس کے بعد تم وارث ہوئے امت پر تباہی کیوں آئی تمہارے دور میں وارث اپنے سرپرستوں کی شان بلند کرتا ہے ان کا میار ان کی جگہ پر قائم رکھتا ہے تم کیسے وارث ہو کے نہ سپر پاور رہے اور نہ ان کے والے کام کیے اگر ان کے والے کام کیے ہوتے تو آج پستی کا یہ عالم نہ ہوتا یہ پستی اور زوال بتا رہا ہے کہ تم ان کے طریقے پر ہی نہیں ہو اگر ہوتے تو سپر پاور ہوتے ان لوگوں کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں مگر یہ کیا کر رہے ہیں ہوروں کی قصے سنائے جا رہے ہیں ان کا انگ انگ اور ان کا لچک لچک کر جانا ایسے قصے سنائے جا رہے ہیں وہاں مسلمان مر رہے ہیں یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے جو زوال آیا ہوا ہے کاش انہوں نے ان کو ترغیب دی ہوتی اپنی نسل کو کہ بھائی دیکھو ایسے تیاری کرنی ہے اپنے مدے مقابل سے بھڑنے کے لیے مگر یہ نہیں کیا انہوں نے تو قصے سنانے شروع کر دیا اور ان کی قصوں نے نوجوان نسل کو خصی کر کے رکھ دیا ان کے ذہنوں میں جب سیکس کی باتیں ڈالی تو وہ سیکس کے متعلق ہی سوچیں گے سائنسدان تھوڑی نکلے گا دوسرے ہی سائنسدان نکلیں گے جو قصے ان کو سنائے گے اور جو چیزیں پڑھائی گئی اس کام کے وہ سائنسدان نکلیں گے لہٰذا میں آپ دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کی تربیت خود کریں ان قصے کہانیوں سے ان کو دور رکھیں ایسے قصوں سے ان کو دور رکھیں ان کو اچھی اچھی کتابیں پڑھائیں اور ان کو جدید دنیا کے مطابق ان کی تیاری کروائیں ان کو چیزوں پر غور و فکر کرنے کی مشاہدات کرنے کی ترغیب دیں یہ آپ نے خود کرنا ہے ان کے ساتھ احسان ماند یعنی انسان دوست بن کر رہیں ان نتیجہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ نے ان لوگوں پر چھوڑا تو یقین کریں آپ کے بچے جو ہیں تباہ ہو جائیں گے جو کہ ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں آپ بہت احتیاط سے ان کی تیاری خود کرائیں اور ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں یہ ہمارا میرا آج کا لیکچر تھا دوستوں کے لیے اگر اس میں کوئی بات کسی کو بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیا کروں میں لیکچر کرنے سے رہ نہیں سکا معاشرے کی تربیت دیکھ کے اور ان لوگوں کے کام دیکھ کے اور جیسی یہ تربیت اور تعمیر نوجوانوں کی اور بچوں کی کر رہے ہیں وہ دیکھ کے میں نہیں رہ سکا مجھے یہ لیکچر کرنا پڑا لہذا آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی